ہائی گائز ویلکم بیک ٹو میری چینل دوستو آج میں ملکو کے لیے ایک بڑے ایک فیس ماس لے کر کے ہم جانا یہ فیس ماس پیشلی آئلی سکن بالوں کے لیے ہے یا جن کے سکن میں بہت زیادہ پیپر ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں کیونکہ گرمیوں میں ان کے سکن جو ہوتی ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ان کے سکن پر ایکسٹرا آئل لے کرنے لگتا ہے ہر دکت آپ دیکھیں ان کا فیس چپ چپ آئی ہوتا ہے اس کے ویسے لگتا ہے کہ ان کے فیس پر جو میک بہت زیادہ سارا ہے اور ایسا سا رکھتا ہے اور کومنیشنل سکن کے بات تو جیسے میری سکن تمہیں سٹیمنز کو بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے مجھے بھی ایکنی کی پرابلوم ہو رہی ہے تو اس طرقی کے سکن والوں کو بہت زیادہ پرابلوم ہوتی ہے تو آج میں ان لوگوں کے لیے بہت اچھا فیس ماس پر کر ہوں جی ہاں اور اس فیس ماس کے خاصی ہوتی ہے کہ میں نے اس چیز چیز سے بنایا ہے جو جو سٹار آف دا گریلنٹ ہے فیس ماس کا بہت زیادہ بہت زی سنو مجھے جسری بھی امپورٹیز ہے، ساری ساری خرپ ہو جائے کہ پھرے آپ کے فیس پر بلکو آجائے گا یہ فیس ماس بہت ہے اور اس کو نورنس کی بہت بھی یوز کر سکتے ہیں اگر فپر بلکو آجائے گا۔ ائی چھل دیکھتے اس کن فائمس کو بنایاں کیا ہے اور میرا فیس ماس کا لیگا ہے تو میرا فیس ماس کا لرکہ در کے سبید لیے جو سکن پر بھلکو آجائے گا۔ اوی چیز چن نل رہی ہے تو بہت زیادہ بنایاں بدھا ہے جس کن نیم پتینا تو اس کے لئے ہمارا سکین کی لئے بہت اچھی ہوتی ہے پیمپل کو رموڈ کرتی ہے سیم سی طرقیہ سے دھنيا بھی ہمارے پیمپل کی problem کو ختم کرتی ہے کوئل کو رموڈ کرتی ہے ساتھ میں اگر آپ کی فیس پہners پر رموڈ کر سکار ہو گئے پیمپل کی یا جیسے درکیہ کا کوئی سکار ہو اس کے لئے بہت ہی اچھا ہے تو آپ کے اپنے رگورا رموڈنی کو پیسکین پر اپنے ہوگا دنیا مل جائے اور ہر گھر میں اولیبل ہوتی ہے تو آپ کو دھنیا لینے اس طریقے اسے طبول لینا ہے اس کو بارک پیس لینا ہے دوستو تو میں نے اسے پیس لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ملکو کارہ میں نے پیس رہا ہے پانی ڈال کر کے مکسر میں سے اچھا تھا کہ اس کا پیس منا لیا ہے اب ہم اس میں کچھ چیزیں ایٹ کریں گے دوستو تو میں اس میں ملتانی مٹی ایٹ کریں ملتانی مٹی میں نے ایک چمچھی کار بھی اس میں ڈال ہی ہے اور اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے اس میں تھوڑی سے مور اٹ کریں تاکہ ہمارا گاڑا پیس مانے بس اس میں میں تھوڑا سا مور اٹ کر دیتی ہوں جہا تو میں نے اس میں ایک چمچھ کے کاری ملتانی مٹی ڈالی ایک چمچھ بلکل بھرہ ہوئی میں نے ایک چمچھ ڈال ہے آپ چاہے تھوڑی زیادہ بھی اٹ کرسے تو اس کاری کے سی اس میں اٹ کیا ہے اب دوسری چیزیں ہم اس میں اٹ کریں گے اگر آپ کو نیمبو سوپ نہیں کرتا ہے تو آپ ٹماٹر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو پھلا میں اس میں نیمبو کے کچھ ڈالے اٹ کرو گی نیمبو بھی سکارس کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے یہ گرمی میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ کے سکارس کے لیے بہت اچھا ہے یہ اوائل جو نکلتا ہے فیس پر ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور تیسری چیز ہم اس میں جو اٹ کریں گے وہ ہے روز وارٹر چیزیں ہم نے اچھا چیزیں ایڈ نہیں کیے کیونکہ یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بس اس میں ہم تھوڑا سا روز وارٹر اٹ کریں گے اور آپ کا بڑیا سا اکنی ریموال فیس ماس بند کر کے تہیار ہیں یہ آلی کومیشن سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ سپیشلی میں نے یہ فیس ماسک آلی سکن مابو کے لیے ہی بنا ہے اور ملتانی مٹی جیسے ڈالی ہیں تو بس اسے آپ کو لگانا ہے تو دوستو فیس پیک بند گیا اب آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہے سمپل جیسے آپ سارے فیس پیک لگاتے ہیں آپ کو بیسر کی لگانا ہے بس آپ کو فیس بھی ترکی سے کیم دھنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیس ماسک کو لگانا ہے آپ کو برش سے لگا کر کے بتانے ہی اسی طریقے سے آپ کو فیس پے لگانا ہے اور گرمی میں میں آپ کو بتاؤں اٹھب دومی جیسے کوئی سا بھی فیس ماسک لگانے ہیں گرمی کے دنوں میں تو اس فیس ماسک کو آپ ہمیشہ فریج میں کچھ منٹوں کے لئے دس سے پندہ منٹے کے لئے اس کے بعد اگر اپنے فیس پہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کی بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اپنے فیس پہ اگر تیننگ مورد ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ اچھا کرتا ہے سنبن ہے اس طرقے سارے فوربنس کو بہت اچھا ہوت کرتا ہے اس طرقے سے اگر آپ فیس ماس کو لگاتے ہیں کیا دوستو فیس ماس کمارا پوری ترکے سے لگ چکا ہے تو اب ہمیں سے سوکھیں کے لئے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹوں کے لئے جب یہ پوری ترکے سوک جائے گا تو آپ سے فیس کو گوش کر لیں گے نورمال پانی سے تو دوستو فیس ماس ہمارا آل موست سوک چکا ہے اب ایسے اپنے فیس ماس کو ماس جو میں نے لگایا اسے بوش کر لو تو دوستو میں نے اپنے ہاتھوں کو گوش کر لیا ہے اور بس میں نے دھویا ہے کہ کوئی منٹورائزر نہیں لگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھوں کا جو رنگ ہے وہ کافی زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا ہے اگر آپ اس فیس ماس کو لگاتے ہیں میرا کہنے کے لاکھنا ہے اگر آپ اس فیس ماس کو لگاتے ہیں Dualر بیسنس پر لگاتے ہیں تو آپ کی فیس پر جتنے بھی ایکند سپورٹ ہوں یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ جتنے بھی ایکند سپورٹ سو کہیں کو ختم ہوں گے ساتھ میں ایکند کے جو پاولم ہے بہت خاتھ تک کم ہو جائے گے تو اس فیس ماس کو آپ رگولر بیسس پر لگائیے اور پر خود محسوس کریں میرے بات مجھ جائے آپ خود لگا کر کس کو دیکھئے تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند لیکن گئے گا تو اسے لائک شیئر کریں بلکل مدھولے گا اور میرے چینل سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مدھولے گا میں ملتے ہیں میشہ اکتا ہے نیکس ویڈیو میں تک تک لی بائی بائی take care